ہاں سلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو میرے چینل یور پروڈکٹر ویوورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ملٹی بائیونٹا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ ملٹی وائٹامین اور منرل سپلیمنٹ ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے وائٹامین اور منرلز کی ڈیفیشنسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو ویوورز آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے ہم لوگ بات کریں گے کہ ملٹی بائیونٹا کیپسولز میں کون کون سے انگریڈینٹس پھائے چاہتے ہیں اور اس کا استعمال ہم لوگ کہاں کہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے سے ہمیں کون کون سے سائیڈ افیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے رسک اور ورننگز کے بارے میں بات کر لیں گے اور ہم بات کر لیں گے کہ ملٹی بائیونٹا کیپسولز کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے اس کی ڈوزیج کیا ہے اور اس کی پرائز کیا ہوتی ہے تو چلیے بھی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ملٹی ویونٹا کیپسولز کے انگریڈینٹس کے بارے میں تو اس کے انگریڈینٹس میں سب سے پہلے یہ کہ اس میں وائٹامینز اور مینرلز ہوتے ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں سب سے پہلے وائٹامین اے ہوتا ہے وائٹامین c ہوتا ہے وائٹامین ڈی ہوتا ہے نیچوٹینامائڈ ہوتا ہے اور وائٹامین بی1 بی2 بی6 وائٹامین b12 اور فولیک اسیڈ بھی اس میں شامل ہوتا ہے وائٹامین ای بھی اس میں ہوتا ہے اور کیلشیم ڈی پینٹو تھینیٹ بھی اس میں شامل ہوتا ہے نیک будем بات کرتے ہیں اس کے uses کے بارے میں اس کے uses میں سب سے پہلے یہ کہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے وائٹامینز اور منرلز کی ڈیفیشنسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور ویورز اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ سیویر بیمار ہوئے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے یا وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں تو ان کی جو سیویر علنیس ہوتی ہے اس کو ریکاور کرنے کے لیے اس کو صحت مند بنانے کے لیے ہم ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال جو ہے وہ کرواتے ہیں تاکہ ان میں جو وائٹامینز اور منرلز کی کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو سکے اور نیکسٹ آفٹر سرجیکل پروسیجرز پیشنس جو ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں تو تب بھی ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور سپورٹنگ ریکوری آفٹر پریگننسی ڈلیوریز کے بعد بھی ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال جو ہے وہ کرویا جاتا ہے اور آپ کی فیزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو بھی پرموٹ کرنے کے لیے ملٹی بیونٹا کا استعمال کیا جاتا ہے اور نیکسٹ یہ کہ ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال جو ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں سکسٹی سے ابوف کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال کرویا جاتا ہے کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ ان میں وائٹامینز اور منرلز کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو اس دوران ان کے لیے ملٹی بیونٹا کیپسولز ہیں وہ بہت ہی بیسٹ رہتے ہیں اور ڈیورنگ گروتھ جن بچوں کی ان میں ملٹی بیونٹا سیرپ ہوتا ہے جو کہ استعمال کروایا جاتا ہے اور پریگنینسی اور لیکٹیشن میں یعنی وائٹامین بی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور دوسرے جو وائٹامینز ہوتے ہیں مینرلز ہوتے ہیں تو ان کی بھی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال کروایا جاتا ہے اور ایمپروving decreased ایفیشنسی میں بھی ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے انہینسنگ کنسنٹریشن لیولز میں اور لاسٹ پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے سٹمک اور انٹسٹائنز کے جو فنکشنل ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کو مینج کرنے کے لیے نیکسٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال کرنے سے ہمیں کون کون سے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ کا جو سٹمک ہے وہ اپسٹ ہو سکتا ہے نوزیا وامنٹنگ کی شکایت بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ڈائیڈیا بھی آپ کو ہو سکتا ہے نیکسٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے رسک اور ورننگز کی تو پریگنینسی اور لیکٹیشن میں آپ اس میڈیسن کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور اگر آپ کو ملٹی بیونٹا میں مجود کسی انگریڈینٹ سے ملٹی بیونٹا کیپسولز کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے اور اس کی ڈوزیج کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اس کا استعمال کرنے سے پہلے اس کی ایک سپائری ڈیٹ ضرور چیک کر لینی ہے اور اس کا استعمال آپ نے اورلی کرنا ہے ایک گلاس پانی کے ساتھ اور آپ نے اس کو پرش نہیں کرنا چبانا نہیں ہے آپ نے اس کو ڈائریکٹ نگل لینا ہے اور اس کی ڈوزیج کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کی جو ڈیکومینڈ ڈوز ہے وہ آپ نے ایک کیپسول جو ہے وہ روزانہ استعمال کرنا ہے یا پھر جیسے آپ کو آپ کا ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے ویسے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے بہتر یہ ہی ہوگا کہ جیسے آپ کو آپ کا ڈاکٹر اس کی ڈوزی جو ہے وہ پریسکرائب کرتا ہے ویسے ہی اس کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا نیکسٹ اگر ہم لوگ بات کریں ملٹی بیونٹا کیپسولز کی پرائز کے بارے میں تو اس کا ایک پیک جو ہے اس میں ٹونٹی سوف جیلیٹن کیپسولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ون ففٹی روپیز میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے یا فارمیسی سے ایزیلی مل جائیں گے تو اسی کے ساتھ ہی ویورز ہماری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو انفارمیٹیو لگی ہو یا اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز میرا چینل یور پروڈکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ میری ہر نی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ